اسلام علیکم جی میں ہوں سید محمد عباس اور آج میں اس ٹوپک میں بات کرنا جا رہا ہوں وہ ہے ایک بہت ہی وارل ٹوپک ہے کرونا وائرس جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے تو اس وائرس کے بارے میں کچھ بات کریں گے کچھ آپ کو احتیاطی تطبیر بتاؤں گا اس کے ساتھ بات کریں گے گورنمنٹ کا رول کیا ہے اس وائرس کی ایک روک تھام کے لیے اس کے ساتھ بات کریں گے جو ہمارے ملک میں وائرس ہے وہ سب ایران سے ہے تو اس بارے بات کریں گے کیا ہی سٹیلمنٹ صحیح ہے یا نہیں سو اسٹیٹ ہوں کرونا وائرس کے بارے میں بات کر لی جائے تو کرونا وائرس پیسے گلی ہمارے رسپریٹری سسٹم پر اٹیک کرتا ہے اور اس کو کووید نائنٹین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کرونا وائرس صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی ایک دو ممالک کا مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی پورے دو سو تین ممالک کا مسئلہ ہے کیونکہ دو سو تین ممالک میں کرونا وائرس پھیل چکا ہوا ہے جب تک ہماری سمٹم ظاہر ہوتی ہیں تب تک 50% ہم ڈیٹڈ ہو چکے ہوتے ہیں اندر سے اس کی میجے سمٹم کے بارے میں بات کر لی جائے تو سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے سوکھی خانسی آتی ہے سوکھی خانسی کے ساتھ ساتھ اسے بخار اور لیزنس پھیر ہوتی ہے یہ بیسک سی اس کی سمٹم دوتی ہیں کرونا وائرس وہ بوڑے اور بچوں میں زیادہ تر پھیلتا ہے کیونکہ ان کا ممیون سسٹم تھوڑا سا بھیک ہوتا ہے تو اس لئے میں یہ ریکمنٹ کروں گا جو بوڑے ہیں اور جو بچے ہیں وہ زیادہ تر گھروں میں رہیں جوان لوگ بھی ریلیکس نہ ہو جائیں کیونکہ یہ جوانوں پر بھی فیلت کرتا ہے ہی ریسنلی ٹونٹی ٹوئیئرز آل فیصلہ باد میں ایک لڑکا جس کے ڈیٹھ ہویا اسی وجہ سے تو جوان پر بھی اس کا ٹاک ہو سکتا ہے بٹ سب کو احتیاطی طرح بھی ضرورت ہے جن لوگ کو بیماریاں ہیں لیکھ ڈیابیٹیز کارڈیویسکلر ڈیزیز اور چھوگر جن کو ہے تو ان لوگوں میں یہ بائرس بڑا جلدی کھالتا ہے ان کے باڈی میں پہلے امیونٹی گم ہوتے ہیں بیماری کے وجہ سے تو اس لئے جب یہ بائرس اپنا ٹاک کرتا ہے تو ان کو ڈیٹھ کر سکتا ہے کرونا ویرس بیسکلی پھیلتا ہے ہمارے جو سلائیوہ ہوتا ہے اس سے ہمارے سلائیوہ اور ہمارے جو چھینک آتی ہے ہمیں خانسی آتی ہے اس سے ہمارے جو مو سے پارٹیکل سے بائی نکلتے ہیں وہ جس جس کو پر پڑیں گے اس سے کرونا ویرس اس کے اندر پھیل جائے گا تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کرونا ویرس بیسکلی ہیومن ٹو ہیومن پھیلتا ہے تو اس لئے آج کل کے دور میں اگر انڈریکٹلی بات کر لیجائے تو انسان ہی انسان کا دشمن بن چکا ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کرونا ویرس کے علاج کی یہ بیسکلی کرونا ویرس کا جو پروپر ایک علاج ہے نا میڈیسن کے ثروہ وہ ابھی تک ایس اج نہیں ہے بیسکلی کچھ اس کے دیسی ٹوٹ کی ہیں ابھی ریسنلی کچھ کل پرسوں کی نیوز میں دیکھتا تھا کہ ملیریا کی جو میڈیسن ہے وہ ہم نے کرونا ویرس کے پیشنٹ کو دی تو اس سے کرونا ویرس کا جو پیشنٹ تھا وہ ٹھیک ہو گیا تو اب ایک یہ بھی ریسرچ چاہیے کہ یہ کرونا ویرس ہے جی ملیریا کا انٹیڈور ہے ہمیں ایس اج کوئی میڈیسن نہیں چاہیے لیکن ہمیں کچھ احتیاط کرنی چاہیے سب سے پہلے ہمیں گرم چیزیں استعمال کرنی چاہیے ہمیں پانی گرم استعمال کرنا چاہیے بکوز ریسرچ کے مطابق ہے کہ کرونا ویرس جو ہے وہ زیادہ ٹیمپریشن پر مر جاتا ہے تو اس لئے کم ٹیمپریشن پر وہ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور زیادہ ٹیمپریشن پر وہ مر جاتا ہے اس لئے ہمیں ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے چاہیے پینے چاہیے چاہیے پانی گرم کریں ہمیں استعمال کرنا چاہیے پینا چاہیے تاکہ ہماری بوڈی کا ٹیمپریشن پر وہ زیادہ رہے اگر بات کر لی جائے جس کو کرونا ویرس ہو جاتا ہے تو اس کے لئے اعدادی تدبیر یہ ہے کہ وہ گرم کمرے میں رہے مطابق اپنے کمرے کا ٹیمپریشن پر زیادہ کر لیں اس کے ساتھ جب اس نے شاور لینا تو وہ گرم پانی سے یہ ویرس اتنا خطرنا ہے کہ کہ اگر کوئی بندہ اس ویرس سے فوت ہو جائے تو اس کی جو ڈیڈ بوڈی ہوتی ہے اس کو شوپر میں ریپ کر کے اسے کسی جگہ پھینک دیا جاتا ہے مطلب کوئی گڑا کھوڑ کے زمین میں اس کے اندر دفنا دی جاتا ہے کرونا ویرس کے پیشنٹ کا کوئی گھر والے افراد اس کے جنازے میں نہیں جاتے کرونا ویرس کے پیشنٹ کو غسل نہیں دیا جاتا اور اس قدر باترین موت ہے کہ نہ غسل نہ کفن اور اس کے بغیر ہی بندہ دفنا ہو رہا ہے وہ بھی ایک گھڑا کھوڑ کے پھینک رہے ہیں کوئی ایسا سے وہ نہیں ہو رہا ہے تمام نہیں ہو رہا تو اس سے بچنا ہی ضروری ہے تو میں سے آپ سب کو ریکیمنٹ کروں گا کہ آپ احتیاط کریں جتنی ہو سکتی احتیاط کریں تاکہ اس سے جو ایک بہت بری بماری ہے اس سے ہم لوگ بچ سکیں گھروں میں رہے تاکہ آپ بھی بچ سکیں اور دوسری لوگ بچ سکیں اچھلے اگر ہم بات کر لی جائے کہ کتنے لوگ اس کرونا بائیس کے وجہ سے ڈیتھ ہو جگیا اور کتنے کیسے ریجسٹر ہو گیا تو ٹوٹل اس کا جو نمبر دیکھ لی جائے تو وہ ہے تقریباً نو لاکھ کے قریب کیسے ریجسٹر ہو چکی ہیں جس جاسے تاکر ڈیتھ کی بات کر لی جائے تو تقریباً چیلیس ہزار لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس کرونا بائیس کی وجہ سے اس میں جو ریکووری پیشنٹ ہیں ان کی بات کر لی جائے تو تو 1,84,000 جو پیشنٹ ہیں وہ ابھی تک ریکوور ہو چکے ہیں تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زمان میں رکھیں اس کرونا جیسے وائیرس ہم سب کو محفوظ رکھیں اور آپ سب سے میں یہ ریپس کروں گا کہ گھروں میں رہیں پلیز گھروں میں رہے گورنمنٹ سے تھوڑا سا کوپریٹ کریں تاکہ آپ بھی بڑھ سکیں اور باقی لوگ بھی بڑھ سکیں بات کر رہیتے ہیں کچھ رول آف گورنمنٹ کی کہ گورنمنٹ کیا رول پلے کر رہی ہے اس وائیرس کے خلاف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو کمت چلانی نہیں آ رہی میں ان لوگوں کے لئے کہنا چاہوں کہ عمران خان ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کر اب بات ساری یہاں بھی آ جاتے کہ اب مجھو ہماری ملکی عوام وہ گورنمنٹ ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے جب گورنمنٹ نے سب کے لئے اعلان کیا کہ گھروں میں رہے تو پھر بھی لوگ باہر کیوں آ رہے ہیں لیکن ہمارے جو پرائیم ملکی عوام خان صاحب انہوں نے ایک بڑا پلاننگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں پہلے وہ کہہ رہے ہیں جی میں سب کے گھروں میں راشن بھیجواؤں گا ہر مزدور طبقے کو ہر نچلے طبقے کو میں پیسے پہنچاؤں گا گھروں میں اس کے بعد گرفی لوگا ہوں گاں گا گورنمنٹ ہمارے لئے بہت زیادہ سوچ رہے ہیں تو ہمیں گورنمنٹ شاہ تھوڑا سا کوپریٹ کرنا چاہیے تھوڑا سا جذبات کے اوپر کنٹرول اکنا ہے بہت سی سٹیٹمنٹ مل رہی ہیں مجھے کہ جی جو ہمارے ملک میں وائرس آئے وہ ایران سے زائر ہی نہیں آئے تھا کچھ اور ان کی وجہ سے پورے ملک میں وائرس پھیل رہا ہے تو میں آپ سے کوئی قیسن کرنا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں ایران کے زائر ہی کی وجہ سے وائرس پھیل رہا ہے تو یہ سب سے پہلے اختلافاتی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ کچھ فرقہ وارید لوگ پھیلانا چاہ رہے ہیں وہ اہلے تشریعوں سے نفرت کا اظہار کریں کچھ اس طرح سے کہ وہ سارا بلیم ایران پر لگا رہے ہیں حالانکہ 90 لاکھ لوگ عمرہ کر گئے ہیں ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ڈیفرنٹ کنٹریز سے لوگ آئیں یورپ سے آئیں ملیچیہ سے آئیں اسپین سے آئیں رشیہ سے آئیں اور ان لوگ کے کوئی بات نہیں کر رہا اگر بات کر لی جائے سب سے پہلا کیس جو لاہور میں اس کی جگر بیگراؤنڈ ہسری دیکھی جائے تو وہ یورپ سے ٹریول کر گیا تھا تو پہلی ڈیفرنٹ تھا کہ یورپ کے ٹریول کر کے آنے والے بندے سے ہو رہی ہے تو اس چیز کو کوئی بندہ ہائلیٹ نہیں کر رہا ہر بندہ ایران کو ہائلیٹ کر رہا ہے ایسا کیوں تبلیغی جماعت والوں کی ان کے ہر بندے کے ٹیسٹ میں کرونا وائرس موجود تھا تو ان کی کوئی بات نہیں کر رہا اس کے ساتھ بات کر لی جائے ایران کے ظاہرین کے تو ان میں کچھ ظاہرین تھے جن میں کرونا وائرس کیا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا اور ان کو بھی سب سے پہلے انہوں نے چودہ دن کے لیے کیئر سینٹر میں رکھا وہاں پہ ان کا پروپر ٹریٹمنٹ ہوا اس کے بعد ان نے پاکستان بھیجا گیا تو یہ بلکل گلت سٹریٹمنٹ ہے کہ سارا کرونا ایران کی ویسے ہے بیسکلی یہ صرف کچھ اختلافاتی رائے ہیں جو کہ فرقہ وادت پھلا رہی ہیں تو ہمیں اس چیز سے باہر نکل کے دیکھنا چاہیے کہ کرونا صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری دنیا کا مسئلہ آل آور دا ورلڈ اس کرونا کے جال میں آ رہی ہے سب سے پہلے ایک سو چیلیس ممالک اس سے کرونا سے اثر انداز ہوئے اس کے بعد ایک سو چیلیس ممالک میں کرونا وائرس پہنچا پھر ایک سو چیلیس ممالک میں کرونا وائرس کی وجہ سے بہت ساری ڈیٹھ ہوئیں اب کی جو ریسنڈی نیوز ہے اس میں دو سو تین ممالک میں کرونا وائرس پھیل جگہ ہوئے اور یہ مزید بڑھتا ہی جا رہا ہے آپ لوگوں نے جب بھی باہر جانا تو ماسک پہن کے جانا ہاتھوں میں گلوز پہننے ہیں اور کچھ احتیاط کرنی ہے اس وائرس سے بکوز یہ آپ کے ہاتھوں سے بہت جلدی وائرس پھیلتا ہے تو جب آپ گھر میں داخل ہوں تو اس سے پہلے اپنے ہاتھ واش کریں اور اپنے پاکٹ میں سانی ڈائزر رکھیں یہ کچھ انفرمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو آپ کے لئے بہت بینیفیشل رہی ہوگی بات ساری یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ضرورتہ کرونا سے لڑنے کی سو گھروں میں رہے اپنے آپ کو بچائیں لوگوں کو بچائیں اور گورنمنٹ کے ساتھ کوپریٹ کریں بکوز آپ کو جو چھوٹیاں دی گئی ہیں وہ پکننگ وائرہ کے لئے چھوٹیاں نہیں دی گئی یہ چھوٹیاں گھروں میں رہنے کے لئے دی گئی ہیں تو اس چھوٹیوں کا بہترین آپ استعمال کریں گھروں میں رہ کر عبادت خدا کریں اور اللہ تعبہ کریں اور پوری دنیا کے لئے آپ دعا مانگیں کہ ہر دنیا میں جتنا بھی لوگ اس کرونا وائرس سے مر رہے ہیں تو سب کو اللہ تعالیٰ اپنی عجل و مان میں رکھیں اس کے ساتھ مجھے اجازتیں ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ آپ نے کہے بان